موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ہمارے خاص پروگرام محفل رمضان میں ماشاءاللہ آج بھی ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی آپ کو جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی پوری کوشش ہوگی آئیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس سے لوگوں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ماشاءاللہ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ فاتولیلہ صنعب علی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے مشایخ کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہم مشایخ سے استفادہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ڈائریک آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دینے کی پوری کوشش کی جائے گی آج ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہر دن ہم پہلے خاص پیغام لیتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے مہمان ہمارے مشایخ ماشاءاللہ خاص پیغام لاتے ہیں اور حقیقت ہر دن کا پیغام ایک اہم پیغام ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا خاص پیغام لائے ہیں انشاءاللہ پیغام سنتے ہیں اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں جی شیخ کوئی خاص پیغام آج کی دن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمانباد آج کا خاص پیغام ناظرین کی خدمت میں یہ ہے کہ رمضان و مبارک میں ہمیں کم سے کم اپنے معاشرے میں جس سطح پر بھی ہوں اپنی فیملی کے سطح پر اپنے گاؤں و قریہ شہر کے سطح پر مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور آپس میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے روزے کی حالت میں بطور خاص یہ تاقید ہے کہ اگر وَإِن قَاتَ لَهُ أَوْشَاتَمُهُ فَلْيَقُلْ إِنِّ سَائِمْ سی بخاری کی روایت ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص لڑنے آجائے گالی دینے آجائے تو روزے دار کہے کہ میں روزے سے ہوں روزے سے ہوں یعنی اس کو جواب نہ دی تو اس میں اصل میں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ کیسے برداشت کیا جاتا ہے کیسے اگنور کیا جاتا ہے کیسے کسی کو ماف کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر جو انتشار اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم برداشت کرنا نہیں جانتے تو ہم برداشت کریں چھوٹی موٹی گلتیوں کو ماف کریں اور آپ اس میں اتحاد اتفاق ٹائم برنے کی کوشش کریں بہت اہم پیغام ہے انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے چونکہ یہ کال آرہی ہے اس کو دے دیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ کا نام میرا نام زبیر احمد جی زبیر احمد بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں بیہاں سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہی ہے کہ حضرت اگر کوئی سخت بغیر ادارت بغیر گواہ کا اگر نکاح کر لیا کیا وہ نکاح جائز ہے یعنی آپ لڑکے کی بات کر رہے ہیں لڑکی کی لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں جی اور بغیر گواہ اور بغیر بھر کے لوگ راضی سے بغیر معلوم پتا ہونے کے بعد یعنی دونوں جا کے نکاح کر لیا یہ بلکل دیکھیں مشایف موجود ہیں دیکھتا ہوں کیا جب آئے ہیں زبیر بھائی کا سوال ہے شادی سے مطالب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ زبیر بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی بغیر رضا مندی کے اس میں تفصیل آتی ہے بغیر شرطوں کو پورا شادی کرتے ہیں تو ایسی شادی کا کیا حکم ہوگا تو دیکھئے شادی کے صحت کے لئے یعنی کسی شادی کے صحیح ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو لڑکی کا ولی ہے وہ راضی ہو لڑکی کی ولی کی رضا مندی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا اللہ کی رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اگر اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاحوہ باطلن فنکاحوہ باطلن فنکاحوہ باطلن اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کی طرف سے خاص یہ کہ اگر لڑکی کا ولی راضی نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہوا یہ شرط ہے صحت کے لئے شرط ہے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ دو گواہوں کا ہونا بھی نکاح کے صحت کے لئے شرط ہے کہ اگر کسی نکاح میں دو گواہ موجود نہیں ہیں مسلمان گواہ موجود نہ ہو تو ایسا نکاہ بھی نہیں مانا جائے گا تو اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوئی ہیں تو یہ نکاہ نہیں ہوا بہت اہم جی زبیر بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صحیح بورا حیدر آباد سے ماشاء اللہ فہیم بھائی حیدر آباد سے ماشاء اللہ کیا سوال ہے آپ کا شیخ مارا سوال تھا میرے چھوٹے دو سوال تھے پہلا تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ یا علی وغیرہ جو لوگ بولتے ہیں شرک ہے بول سکتے نہیں دوسرا میرا سوال تھا کہ ہمارے والی صاحب ہیں انہوں ہمیشہ مسلمان ہیں الحمدللہ بر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے رہے تھے بندے گردے باتاں کرتے رہے تھے تو کبھی کبھی میں ان کو بدعا دے رہتا ہوں اللہ تمہارا کو موت بسنے سے بول لیتا ہوں تو اس میں کچھ کفارا وقت ادا کرنا پڑے گا کیا بہت غریز غریز بات رہا ہوں اللہ اس کے رسول کے خلاف میرے کو برداد کے باہر ہاتا ہو یعنی ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا ہوش و ہواز میں نہیں نہیں ہوش و ہواز میں پورا بلکل کھاتے پیتے ہر چیز میں بلکل لیکن فیران کے وہ اسے پر میں پکڑتا ہوں وگر جاہل باتاں اللہ ہدایت دے تو کبھی کبھی اللہ تمہیں ہدایت دیا تو اللہ تمہیں رسول نابود کرے بلکہ بدعا دے تمہاں ان کو یہ برداد نہیں ہوتا اس لئے وہی مصطفیمہ ان سے الگ رہتا ہوں میرا گھر بھی الگ ہے لیکن فون کر کے بولتے ہیں میرے کو خات سور پر نہیں نہیں بلکل فاہیم بھائی دیکھیں دیکھیں فاہیم بھائی نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال کیا ہے ان کا مطلب یا علی یا رسول اللہ بکارتا ہے اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور مقصد ہے تو بتائیں لیکن یہ یا علی المدد یعنی پورا جملہ یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ المدد تو اس طرح اگر مدد مانگنا مقصود ہے تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے قرآن میں سور فاتحہ میں ہم ہر رکت میں پڑھتے ہیں ایا کانعبدو و ایا کانستہ کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے باقی وہ جو تفصیلات ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ کوئی زندہ ہے کوئی زندہ ہے اس سے اگر آپ کوئی مدد طلب کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک ایسا شخص جو ہے یا ایسی شخصیت کوئی بھی ہو کہ آپ اس سے مدد طلب کریں اور وہ اس پہ قادر نہیں ہے وہ اس کے بس سے باہر رہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر طرح سے مدد طلب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد کر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہی جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کرنی چاہیے اور سورہ فاتحہ میں یہی کہا گیا جسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرحین و بھی صبر و الصلاح کہ صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے مدد طلب کر Mobile تو نماز میں کیسے مدد طلب ہوتی یہا کہنا عمرو وعیا کہنا تو نماز سے مدد طلب کرنے صرف اللہ تعالیٰ سے نماز میں تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہم لیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں نماز پڑھیں صبر کریں لوگ بولتے ہیں کہ وہ صافت سوال تھا تو اس طرح کے جملے نہیں بولنا چاہیے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ کے والی صاحب آپ نے کوئی تفصیل پیش نہیں کی ہم پوچھ بھی نہیں رہے کیا تفصیلات ہے بس آپ کریں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں ہمیشہ گالی واغرہ نعوذ باللہ ہاں نعوذ باللہ ٹھیک ٹھیک یعنی گالی گلوج بھی کرتے ہیں استغفراللہ میرے کو بولنے بھی ہم معاف کریں صحیح بات ہے یہ سب باتیں نقل بھی نہیں کرنی چاہیے تو دیکھیں آپ کے والی صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بدعا دیتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ پیار محبت سے ان کو سمجھائیں کیونکہ اگر آپ ان کو بدعا دیں گے لان تان کریں گے تو ریاکشن میں وہ اور گالے دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالے دیتا ہے تو ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالے دیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالے دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کے باپ کو گالے دے گا پھر پلٹ کے وہ اس کو گالے دے گا اسی لئے قرآن میں باقیدہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں جن کی عبادت ہوتی ان کو برا بلا نہ کہو تو اگر آپ کے والی صاحب اللہ اس کے رسول کے خلاب بولتے ہیں آپ ان کو لان تان کریں گے تو وہ اور بولیں گے تو اس میں دیکھئے گفتگو کرنے کے بعد آپ کی باتوں کے بعد وہ گالے گلوج کر رہے ہیں اس لئے وہ آپ کے والد صاحب ہیں کسی شخص کا بھی کوئی والد ہو اگر وہ پیار محبت سے سمجھائے تو انہیں راہ راست پر لا سکتا ہے سختی کے بجائے پیار محبت سے خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کا باپ مشرق بھی ہو کچھ بھی ہو تو بھی ایک مسلمان بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو وہی اگر سلوک صحیح دھنگ سے رکھ دے ماں باپ کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ یہی اخلاق دیکھ کر ماں باپ متاثر ہو جائے کہ یہ کیسا بیٹا ہے میرے مذہب پہ نہیں پھر بھی میرا اعترام کرتا ہے پھر بھی میری عزت کرتا ہے تو اگر آپ وہ نمونہ پیش کر دیں اسلام کی ان باتوں کو آپ پریکٹس میں لے آئے ان کے سامنے رکھ دیں کہ کیسے ایک مسلمان بیٹا کیسے ہوتا ہے ایک مسلمان بیٹے کا اپنے غیر مسلم باپ کے ساتھ تعامل کیسے ہوتا ہے ایک مسلمان بیٹے کا غیر مسلم ماں کے ساتھ تعامل کیسے ہوتا ہے وہ سب اگر آپ ان کے سامنے کر کے بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق پڑے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے ان کی والدہ جو ہے نون مسلم تھی تو باقیدہ انہوں نے کیا کیا دعا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی خود دعا کرتے تھے تو مسلمان کہنے کے حصے سے لانتان کرنے کے بجائے آپ دعا کرتے ہیں ابھی تو ایک چانس ہے ابھی تو ان کو زندہ ہے بہت اچھی یہ بات ہے کہ آپ کو کوشش کرنے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی ایمان کے لئے کتنی کوشش کی تھی تو بجائے اس کے کہ ان کو آپ مشتعل کریں کوئی بات کہیں آپ پوری کوشش کریں کہ کسی طرح سے وہ ایمان پر آجیں ناظرین یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ داریک پوچھ سکتے ہیں آپ سب سے خاص اپیل یہ ہے کہ ہماری اس پروگرام کو اگر آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری یہ آواز ہماری یہ دعوت یہ پیغام اور زیادہ عام ہو سکے اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم میں شہزاد شاہ بول رہا ہوں جی شہزاد شاہ کہاں سے بات کریں بھئی آپ میں بمبئی نالہ سپارہ سے ماشاءاللہ جی بلکل شہزاد بھئی کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کے کیا سوال ہے جی وہ دراصل میرے ایک دوست تھے مرہوم تو کارکھانا چالو کرنا تھا مجھے سلائی لائن میں سوڑی جانکاری ہے تو وہ بولے پارٹنرسپ کر لو تو میں نے ان کو منہ کیا کہ نہیں پارٹنرسپ اگر کریں گے تو میرا پریوار لنبا ہے اور میرا خرقہ نہیں چل پائے گا میرا لے دے کے سرک یہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم پارٹنرسپ کرو اگر تمہارا گھر چلنے کے بعد کچھ پیسہ بچا تو میں لے جاؤں گا اچھا اچھا یعنی جو آپ دونوں پارٹنرشپ تھے تو یعنی وقت بھی برابر دیتے تھے اور پیسہ بھی برابر یعنی ہاف ہاف پارٹنر جی 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 شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ شہزاد بھائی نے سوال یہ کیا ہے جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا جواب اسی طرح رہے گا کہ کوئی دوست ہیں جو پارٹنرشپ میں کوئی کام ان لوگوں نے شروع کیا اور یہ شروع میں تیہ ہوا اگر یہی تیہ ہوا تھا تو نتیجہ وہی ہے اگر یہ شروع میں تیہ ہوا کہ جو بھی ہمارا پروفٹ آئے گا اس میں سے آپ جتنا خرچہ کریں گے آپ کا جتنا خرچہ لگے گا اس کے بعد جو ان کا پروفٹ بچے گا ان کا حصہ بچے گا ان کو دیا جائے گا یعنی پہلے سے اگر یہ تیہ تھا کہ آپ کا حصہ جو ہے پروفٹ سے کچھ دونوں کا جو حصہ بنتا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے اور جتنا خرچہ آپ کو لگے گا اتنا آپ استعمال کریں گے اور اس کا مطالبہ وہ نہیں کریں گے کیونکہ پہلے سے کیونکہ آپ نے شروع میں منع کیا کہ بھئی اس طرح کاروبار ہمارا نہیں ہو پائے گا کیونکہ میرا خرچہ زیادہ ہے اگر آپ سچ بول رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے یہ بات تیہ تھی کہ میرا جتنا بھی خرچہ ہوگا اس کو جو ہے گویا کہ ہماری کمپنی برداشت کرے گی ہماری پارٹنرشپ جو ہے اس کو برداشت کرے گی اور اس کے بعد اگر جو بچہ آپ ان کے حصے میں سے پروفٹ کے ان کے حصے میں سے تو ان کو دیا جائے گا تو اگر آپ نے پہلے سے یہ تیہ کیا تھا تو پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ سچے ہیں جھوٹے آپ جانے ہیں اور اللہ تعالی جانتا ہے دی واضح ہے نا لیکن یہ ہے اب جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ اس وقت لکھ لینا چاہیے تھا یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تحریری شکل میں آ جانا چاہیے تھا کہ آپ لوگ اس انداز میں کاروبار کر رہے ہیں تو اب اگر یہ آپ مسئلہ کیونکہ آج آپ کی بات جو ہے کیسے مانی جائے گی اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آج آپ کی یہ بات کیسے مانی جائے گی کیا آپ کے پاس دو گواہ ہیں کیا کوئی آپ کے تحریری جو ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اسلام نے لکھنے کے لئے کہا سنیں سنیں میرے بات سنیں لیجئے پوری اس کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے اب اگر یہ اتنے سال گزر گئے اور وہ کرزہ لکھتے اس کو کرزے کے شکل میں لکھتے رہے جو اضافی رقم آپ نے لی دس ہزار کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے لیا اس کو وہ لکھتے رہے اب انہوں نے پیش کر دی آپ کے سامنے کی اتنی رقم کہ آپ میرے مقروض ہیں اب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو شاید کیا ان کے ورسہ مطالبہ کر رہے ہیں نہیں ان کے ورسہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر دیکھیں میرے حساب سے واللہ واللہ میرے حساب سے یہ کی آپ کے لیے ان کو وہ رقم لوٹانا ضروری نہیں ہے اگر آپ کا آپ سچے ہیں آپ کا اس طرح معایدہ ہوا تھا لیکن احتیاط یہ ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ آپ ان کا پیسہ لوٹا دیں تاکہ مسئلہ کوئی نہ رہے لیکن جس حساب سے آپ نے بتا ہے کہ جو اگریمنٹ ہوگا کیونکہ یہ دس ہزار مثال کے طور پر ان کا حق تھا لیکن انہوں نے اپنے حق سے تنازل کیا ہے کہ بھئی آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا اس کو کمپنی برداشت کرے گی اس کے بعد جتنا پروفٹ میرے حصے کا بچے گا اتنا میرا ہوگا تو اگر انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کا اعتبار ہونا چاہیے اس اعتبار سے ان کو چلنا چاہیے تھا اگر انہوں نے اس کے باوجود اگر ایسا لکھا اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ آپ مقروض ہیں تو میرے اعتبار سے آپ کے لیے اس کو لوٹانا رقم ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ احتیاطا لوٹانا چاہیں اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے لوٹا سکتے ہیں گنجائش ہے تو لوٹا دیو اچھی بات اللہ و اللہ جی شہزاد بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جی ماشاء جلکل جواب مل گیا جزاک اللہ خیر ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ جی اگلا سوال جی اسلام علیکم جی آپ کا نام اسلام بول رہے ہیں اسلام ماشاءاللہ جی اسلام بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کلکتہ سے بول رہے ہیں ماشاءاللہ کلکتہ سے بول رہے ہیں کلکتہ سے بول رہے ہیں ہلو جی اسلام بھائی کیسے ہیں آپ اچھے اللہ اچھے ماشاءاللہ اسلام بھائی ہمارا یہ پروگرام آپ کہاں دیکھتے ہیں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ماشاءاللہ جی بالکل اسلام بھائی میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں جی بالکل کیا سوال ہے آپ کو میرا دو سوال ہے ہمیں جہاں کام کرتے ہیں ہمارے پانسو حساب سے روز ملتے ہیں سمجھے میں نے اس پیسے سے کھا کے کچھ جمع کیے ہیں تو کیا وہ پیسے سے جگات ہم دے سکتے ہیں کتنا جمع کر گیا آپ نے ہمارے پاس میں نے سمجھے دو لاکھ تک ہے دو لاکھ روپیہ تک کتنا سال ہو گیا دو لاکھ پر دو لاکھ جو آپ نے جمع کیا کتنے سالوں میں آپ نے جمع کیا ہمارے تین سال ہو گیا ہیں سمجھے اور دوسری سوال ہمارا یہ ہے اسلام بھائی چاہتے ہیں چونکہ کافی لوگ سوال کر رہے ہیں لائن میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے تو آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب لے لیں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک جو شیخ اسلام بھائی کا سوال ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اسلام بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ پانچ سو روپیہ ان کو پرڈے ملتا ہے اور اس پیسے کو انہوں نے بچایا ہے ان کے پاس دو لاکھ کی رقم جمع ہو گئی ہے تو کیا اس پر زکاة ہے یا زکاة نہیں ہے تو جیسا آپ نے بتایا اسی اعتبار سے میں بات کروں گا جیسا آپ نے بتایا ہے اگر جو آپ کی پاس پیسہ ہے دیکھئے پیسے کا جو کرنسی کا نساب ہے وہ پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے اعتبار سے تو آج جو ہے پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہمارا نساب ہے اتنا پیسہ ہو جائے گا تو گویا کہ اب ہم سال کو گننا شروع کریں گے تو جب آپ کا اتنا پیسہ ہوا تھا پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے برابر جب آپ کا پیسہ ہوا تھا وہاں سے آپ کا سال شروع ہوا ہے اب اس نساب پر اگر آپ کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے تو آپ کو اس پیسے کی زکاة نکال لی ہے تقریباً شکر رقم کتنی بنتی ہوگی ایک لاکھ میں ڈھائی ازار نہیں نہیں چاندی کا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے تقریباً دیکھنا پڑے گا ایک دور دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں آج کا ریٹ کیا ہے ذہن میں نہیں پتہ نہیں دیکھا نہیں ہم لوگ آج کا ریٹ کیا ہے تو لگ بھگ جو ہے یہ جو بھی ہو اس میں کوئی آسان ہے تو آپ گوگل پر جا کے چیک کر لیں آپ کو فٹ سے پڑا چلے گا کہ اس وقت جو ہے چاندی کی قیمت کیا چل رہی تو بہرحل یہ ہے کہ پانسو بنسانجوی گرام چاندی اتنا روپیہ اتنی قیمت جب آپ کے پاس تھی تو وہاں سے آپ سال شروع کریں گے اور جب اس پر ایک سال مکمل ہو جائے گا تو آپ کو زکاة نکالنی ہے دھائی پرسنٹ یعنی چالیسوہ حصہ چالیس ہزار میں سے ایک ہزار روپیہ یا جو ہے ایک لاکھ میں سے دھائی ازار روپیہ آپ کو نکالنا ہے تو اگر آپ نے کئی سال سے نہیں نکالنی ہے تو آپ کو کئی سال کی بھی نکالنی پڑے گی چونکہ کم زیادہ تھا تو جتنا تھا اب اس کو احتیاطاں جو ہے حساب لگا کے رکھنا پڑے گا کہ ایک سال میں کتنا تھا اس کے بعد اگلے سال کتنا کم ہوا یا زیادہ ہوا تیسرے سال کتنا زیادہ ہوا اسے اتبار سے انسان کو حساب لگا کے اس کی زکاة دے جی اسلام بھئے امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شیخ نے بتایا پانسو پنچان نبے گرام جو چاندی ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہے اور پھر ایک سال کی مدد ہو گئی ہے تو پھر آپ کو پھر اس میں زکاة نکالنا ہے اور ہر سال آپ کو نکالنا ہے جی ہم سے جڑنے کے لئے بہت بہت شکری آپ کو جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم جی و علیکم السلام و رحمت اللہ جی سیشتر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ ہم ارزا فر سے بات کر رہی ہیں اچھا ما شاہ اللہ جی کیا سوال ہے آپ کا پھر ہم نے اس کے لازپر سے ٹوٹو جو ڈالے چاہ رہے گئے ہمارا لڑکا تھا اس نام میں نگا ہمارا انتخال ہو گیا جار دن جمعہ کو ہمارا انتخال ہوا کیونک جب صابت سکرہ دیت رہے تھے اور اگل نرم جو سے سوے گا بچہ ہے ست نرم تھے اور کڑک بن سن نہیں تھے اور انہوں نے نو میں نے چھے دن کی فائدہ ہو تھے اور نو میں نے چھے دن کی کن سے کھالی آنکا اور جمعہ کے دن سائرہ ہو رہے تھے اور جمعہ کے دن کھالی آنکا آئیسا کیوں ہوا یعنی جمعہ کے دن جتنے جن کے مطلب مہتا میں آئے تھے اور ایسا بول رہے تھے نہلانے والے جو محافظات ہیں اور انہوں سے بولے کہ ہمیں نہم محافظات پہ تب دیکھونے دیکھے اس کا ملائم اتنا نرم اسے کیوں ہوا ہوں گا اچانک ان کے کارے ہو گیا اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے اور آپ لوگوں کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے جی بلکل ہمارے مشاہیخ موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا رہنمائی کرتے ہیں جی شیخ سیسٹر کا سوال ہے بچے کا انتقال ہو گیا ہے خواب میں شاید انہوں نے دیکھا ہے میں نے کوری بہت تفصیلات بتا رہی ہوں خواب میں نہیں دیکھا خواب میں نے کوری تفصیلات ہے جو بھی ہے الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہن صبر دے آپ نے تفصیلات جو ذکر کی ہیں وہ تکلیف دے تفصیلات ہیں کسی بھی ماں کے لئے والدین کے لئے گھر والوں کے لئے لیکن دیکھئے جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں مجھے کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا جو آپ نے سوال کیا تو اس کے تعلق سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا اس کی زندگی میں جب تک ان کو جینا تھا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دی باقی جو ہے ہم جو ہے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جو ہے صبر کا جو ہے اچھا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اور یہ جو ہے اور یہ جو بچے ہیں ہمارے لئے مطلب کسی سلف کا قول ہے کہ بچے کا انتقال جب ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا یا وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ زندہ نہیں ہے کچھ اس کا مفہوم ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ زندہ تو اصل وہی ہے کیسے کی وہ خاص بات یہ ہے کہ جب کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے اور بلوغت سے پہلے چھوٹا بچہ ہو بلوغت سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کے لئے خوشی کا موقع ہے کیا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ غم ہے بلا شکر لیکن ماں باپ کے لئے مسلمان باپ کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ قیامت کی دن جنت کے جیسا کہ صحیح حدیث میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا ماں باپ کا انتظار کر رہا ہوگا اور جب تک اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل نہیں کر لے گا جب تک وہ جنت کے دروازے سے ہٹے گا نہیں یہ آپ کے لئے خوشخبری بھی ہے کسی کے لئے بھی جس کے یہاں کسی بچے کا انتقال ہوا ہے تو انسان صبر کرے انشاءاللہ اس کا بہتر بدل آتا اللہ تعالیٰ کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور خاص بات یہ ہے کہ اگر مسلمان والدین کا بچہ ہے تو جنتی ہے اور صرف جنتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ والدین کو جنت میں بھی لے جائے کمشا جی سسٹر ہم سب آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صادقہ محمد فرمائے جی بلکل بلکل دیکھیں شیخ نے بتایا اللہ تعالیٰ جو مقدر میں لکھتے ہیں جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے خیر آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایک طرح سے شیخ نے بتایا کہ آپ کے لئے خوشی کی بات ہے کہ وہ بچہ چھوٹا تھا انشاءاللہ جنتی ہوگا اور آپ لوگوں کے انتظار میں وہ کھڑا ہوگا دیکھیں ہمارے جو بس میں ہیں ہم وہی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے لختے جگر کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کیا کر پاتے ہیں تو خیر صبر کیجئے انشاءاللہ اس کا فلاللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں اور آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی شامل ہو سکیں اور لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اسلام علیکم والیکم السلام جی شیخ جزاکاللہ خیر کی آپ لوگ خیر کے کام کر رہے ہیں جی الحمدللہ جزاکاللہ خیر شیخ صاحب سوال ہے ایک زکاة کے باتے جیسے ایک مکان بنا رہے ہیں ہمارے اس زدار تو وہ لگی ایک لاکھ روپیہ دیجئے مکان بنا کے اور اس میں جب تک رہیے اگر جائے گا تو ہم آپ کو ایک لاکھ واپس کر بہنے چاہے ہیں دس سال بھی رہے کوئی مشکل نہیں تو وہ جو ایک لاکھ ہم اس میں دیا ہیں تو اس کا زکاة نکالنا ہوگا اوکی اوکی یعنی آپ کے رشتے دار ہیں آپ نے ان کو ایک لاکھ روپیہ دیا ہے مکان بنانے کے لیے جی وہ مکان بنا رہے تھے جو بولے پیسہ کمی ہے ایک لاکھ رہے دیجئے آپ رہے دس سال تک کتنا مرضی جانے لگیا ہے تو آپ کو پیسہ ہوں واپس کر دیں جی بلکل جی بھائی آپ کا نام کیا ہے معروف میں رانچی سے بولتا ہوں اچھا معروف میں ایک مسجد میں معزین ہوں آزام دیتا ہوں اچھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمایا جی بلکل مشاہد موجود ہیں دیکھتے ہیں جی شک معروف بھائی کا رانچی سے سوال ہے دیکھیں اس سوال میں دو پہلو ہے ایک پہلو کا جواب میں دیتا ہوں اور دوسرے پہلو کا جواب انشاءاللہ شیک دیں گے جو زکاة کا پہلو ہے زکاة سے پہلے اس میں قرض کا ایک پہلو ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے ایک لاکھ روپیہ دیا کسی کا مکان مننا تھا اور اس آدمی نے کیا کہا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ہم کو دے دیجئے اس کے بعد میں اس کے بدلے میں آپ جتنا چاہیں اس میں رہیں تو یہ سود ہے کیونکہ سود کس کو کہتے ہیں سود کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ ہر وہ قرض جو آپ کو نفع دلائے وہ سود ہے تو یہ جو آپ نے اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے جو بھی بھائی ہیں مکان بنانے والے کہ ایک لاکھ روپیہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہم جتنا چاہیں اس میں رہیں گے یہ غلط بات ہے یعنی آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اس پہ آپ کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے اگر آپ نے فائدہ لیا تو اسی کا نام سود ہے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ رہنا بند کر دیجئے ایک لاکھ آپ نے دیا وہ آپ وصول سکتے ہیں جب آپ کا تئی ہوا تھا لیکن آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں لے سکتے آپ کو رہنا ہے تو آپ کو اس کا رینڈ دیجئے کراہ دیجئے آپ کو اس گھر میں رہنا ہے جب تک رہنا ہے جب تک کا کراہ دیجئے آپ ان کو ٹھیک ہے باقی اس پر کرز پر کوئی فائدہ نہیں لے سکتے باقی اس کرز پر زکاة ایکن انشاءاللہ شیخ وزاک تو شیخ جیسا انہوں نے بتایا کہ وہ رشتے دار ہیں تو کیا ان کی طرف سے آفر یہ سہولت نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے لیکن بگر کرز لیے یہاں کرز کی وجہ سے کہ آپ ایک لاکھ روپیہ دے اس کے بعد جب تک رہے ہیں وہ بولے کہ ایک لاکھ روپیہ جیسے ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے دے دیجئے دے دیجئے صحیح پھر ہم واپس کر دیں گے لیکن آپ رشتدار آپ نہیں ہیں آپ رہیے آپ کو دیکھت ہے مکان نہیں ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم آپ کو ایسے دے رہے ہیں یعنی انہوں نے کرز کے طور پر لیا تھا ہاں کرز انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ روپیہ دی اس کے بدلے میں وہ آفر کر رہے ہیں اگر وہ ایسے کہتے ہیں رشتدار آپ ایک روپیہ بھی مت دیجئے آپ کچھ بھی مت دیجئے ہمارا مکان بن جائے گا تو آپ کے پاس ہرینے کی جائے گے آپ یہاں رہیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک لاکھ کم پڑ رہا ہے آپ وہ لگا جس طرح انہوں نے کیفیت بتائی ہے جب چاہیں پیسہ لے سکتے ہیں کیونکہ سامنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جب چاہیں گھر چھوڑ دیں اور پیسہ لے لیں تو گویا کہ یہ ملکیت تام مانی جائے گی کیونکہ آپ کے پاس پیسہ بھی آپ کا ہے اور آپ جب چاہیں لے سکتے ہیں دس سال کے بعد بھی اگر ملنا تائے ہے کہ ملے گا فرق ہوتا ہے ایک یہ پیسہ پھس جائے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک زکاة نہیں کسی نے کسی کو قرض دیا اور پیسہ پھس گیا وہ انکار کر رہا ہے یا قلاش ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک اس پر زکاة نہیں لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں نظر آ رہا ہے یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز اٹھی گئی بھائی کہ آپ مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں اب آپ نے قرض دے دیا ان کو ایک لاکھ روپیہ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں شرط بہت نرم ہے اس مام دینے کے ماملے میں کہ آپ جب چاہے مکان خالی کریں اور اپنا پیسہ لے لیں تو اگر یہ ہے اور سامنے والا مالدار ہے نظر آ رہا ہے کہ مالدار دے سکتا ہے پیسہ مل جائے گا تو ایسی صورت میں یہ آپ کا پیسہ مانا جائے گا اور آپ اس کی زکاة اگر اس پر ایک سال گزر گیا ہے آپ کے ساتھ اور بھی اگر کوئی مال ہے دونوں کو ملا کر نصاب مکمل ہوتا ہے یا اکیلے اس کا نصاب مکمل ہوتا ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو آپ کو اس کی زکاة دینی ہوگی جی جزاک اللہ خیئر جی مارو بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جزاک اللہ خیئر بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلا سوال اسلام علیکم ہلو ناظرین محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی مسائل ہیں جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دائریک پوچھ سکتے ہیں اور آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اللہ کے لئے سے شیئر ضرور کریں چونکہ یہ دعوت کا کام ہے لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں تو آپ کی اس شیئر کی وجہ سے اس تعاون کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز آپ اس میں ضرور حصہ لیں آئیے ہم گفتگو کے سلسلے کا ہوگئے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کوئی سوال آئے گا تو ہم لیں گے تو شیئر جیسا کہ کل آپ نے زکاة کی حوالے سے گفتگو کرتا اموال تجارت میں تو ماشاءاللہ کئی اہم باتیں آئی تھیں تو اس میں شیئر ہم یہ چاہتے ہیں جاتے رہتا ہے پیسہ آتے جاتے رہتا ہے تو اس میں مال کے ساتھ ساتھ سال بھی ایک سال بھی ہونا چاہیے تو آدمی حساب کیسے رکھے گا الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ کل ہم نے موال تجارت پر زکاة کے تعلق سے کئی باتیں رکھی تھی تو اس میں دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ تھی جو اہم بات یہ ہے کہ اس کا نساب کیسے تیہ ہوگا یہ بات نکتہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پانسو پانچانوے گرام چاندی کے برابر اگر اس کی اکیلے کی قیمت ہے یا آپ کے پاس اور بھی پیسہ ہے کوئی چیز ہے جو اس کے ساتھ ملا کے نساب مکمل ہوتا ہے تو اس کو پہلے نساب مکمل دیکھا جائے گا اب جب نساب مکمل ہے اس سامان تجارت کا اکیلے میں یا جو میرے پاس کیش ہے اس کو ملا کر نساب مکمل ہوتا ہے تو اب وہاں سے سال شروع کیا جائے گا اور جو اصل مال کا سال مکمل ہوگا تو زکاة نکالی جائے گی اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچ میں جو انسان کو پروفٹ ہو رہا ہے اسی مال سے پروفٹ نکلتا جا رہا ہے کپڑے کی دکان ہیں ہم نے کپڑا جمع کیا اپنی دکان پر لاکھوں کا دس لاکھ کا کپڑا ہے بیس لاکھ کا پچاس لاکھ کا کپڑا ہے اور ہم اسے روز کی بنیاد پر جو ہے ڈیلی بیسس پر اسے ہم خریدتے اور بیچتے ہیں زیادہ بیچ رہے ہیں کبھی کبھی بیچ رہے ہیں تو اس میں جو پروفٹ آ رہا ہے اس کا حساب کیا ہو کیونکہ یہ اصل میں کیا ہے اللہ کرسل کے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مال پر زکاة نہیں حتی یحول علیہ الحول کسی مال پر صحیح حدیث کہ کسی مال پر زکاة نہیں یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے تو اصل قائدہ یہ ہے تو اصل یہ ہے کہ ہر مال کے لئے سال شمار ہونا چاہیے لیکن چونکہ اس میں تو ہے اس میں پریشانی ہے کہ ہر مال کے لئے مثال کہ آج جتنا کمایا گیا یا ایک مہینے میں جتنا کمایا ہے اس کے لئے الگ سے سال شمار کرنا بہت مشکل ہے اسی لئے اس کے لئے دوسری دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اعمال کو کہا جب بھیجا مویشی کے زکاة لکاننے کے لئے تو یہ فرمایا کہ کہ اس بچے جو بکری کی زکاة لینا تو اس میں اس بچے کو بھی شمار کرنا جو چرباہے کے گود میں ہو یعنی اب بیچ میں جو مویشی کی اس جو جن مویشیوں پر زکاة واجب ہوئی ہے ان سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کے لئے الگ سے سال شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے جو ماں باپ کا جو سال ہوگا وہی بچے کا سال ہوگا اور جب سال مکمل ہوگا تو جہاں جو ہے بڑے مویشیوں کی زکاة نکالی جائے گی ساتھ ساتھ میں بچوں کی بھی زکاة نکال دی جائے گی ان کو بھی شمار کیا جائے گا تو اسی طرح مال تجارت میں بھی ہوگا کہ اصل مال کا جب نساب مکمل ہوگا سال مکمل ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں جتنا بھی تجارتی فائدہ ہوا جو بھی اس مال سے فائدہ ہوا ہے اس کے لئے الگ سے سال شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ زکاة نکال لی جائے گی یعنی گویا کہ فرض کیجئے کہ میری اصل مال کے زکاة رمضان میں نکلتی ہے تو رمضان میں جو کچھ مال میرا پروفٹ سے بچا ہوا ہے میں سب کی زکاة نکال لوں گا یعنی رمضان میں جب زکاة نکال لیں گے تو اس موقع سے پورے سال میں جتنا ان کو پروفٹ ہوا ہے وہ دیکھیں گے اور جو بھی ان کے پاس مال ابھی موجود ہے دونوں ملا کر جیسے میں سے پہلے بات ہوئی تھی چاہے وہ کوئی تیار شدہ مال ہو یا کوئی اگر کارخانہ ہے تو اس میں تیار شدہ مال کا بھی حساب ہوگا کچھے مال کا بھی حساب ہوگا دونوں کو ملا کر جو ہے عبیس میں جتنا پروفٹ ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ میں اس کی بھی زکاة نکال لی جو بچا جو خرچ ہو گیا اس کی زکاة میں جو بچا اس کی زکاة نکال لی جی بہت بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ محفلے رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح ہر رمضان انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے آتا رہے گا آپ کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں آہ جی اگلا سوال کوئی کول آرہی جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی ہم لخنو سے بات کر رہی ہیں لخنو سے ماشاءاللہ جی سیسٹر کیا سوال ہے آپ کا کیا جاننا چاہتی ہیں ہلو جی سیسٹر آپ کی آواز آ رہی ہیں جی مجھے یہ سوال کرنا تھا مجھے سوال کرنا تھا کہ جسے کی دعا سانہ کے تعلق سے کرنا تھا کہ جسے فرض نماز و سنت و یا نسل جب میں ہر نماز سے پہلے وقت میں پڑھنا ہے اوکی اوکی شیخ یہ ہماری سیسٹر لخنو سے ماشاءاللہ سوال کر رہی ہیں جو دعا سانہ ہیں تو وہ فرض نماز میں شروع میں پڑھنا ہے یا ہر نماز کے شروع میں دیکھیں دعا سانہ ہر نماز کے شروع میں پڑھنا ہے چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفیل نماز ہو اور اس کے بہت سارے سیگے ہیں خاص طور سے جو تحجید کی نماز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے بھی بہت سارے سیگے ہیں شیخ خلبانی رحملہ کی کتاب ہے صفت و صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس میں وہ تمام سیگے جمع کیے گئے ہیں دعا استفتا ہے جس کو کہتے ہیں تو ہر نماز سے پہلے دعا استفتا ہے اس کے بعد صور فاتح صرف ایک نماز ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے وہ نماز جنازہ ہے جنازہ کی نماز میں یہ دعا استفتا ہے پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تو اس میں علماء کی ایک جماعت کہتی ہے پڑھیں گے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے نہیں پڑھیں گے اس میں پڑھنے کی کوئی سریح دلیل موجود نہیں ہے ورنہ نفیل وگرہ میں تو نفیل میں موجود ہے فرض میں موجود ہے لیکن دعا جنازہ کی نماز کے بارے میں کوئی دریل نہیں ہے اس لئے جو کہتے ہیں وہ قیاس کرتے ہیں عام نمازوں پر اور جو کہتے ہیں نہیں پڑھنا کہتے ہیں چونکہ اس میں ثبوت نہیں ہے اس لئے نہیں پڑھنا چاہیے تو دعا جنازہ کو چھوڑ کر باقی تمام نمازوں میں یہ اتفاقی بات ہے متفقلے بات ہے اس میں دعا سنہ پڑھی جائے گی جی جزا کر اللہ جی سسٹر امیت کیا آپ کو جواب مل گیا ہم سے جوننے کے لئے بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر آپ رکھتا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی والکم السلام جی اگلا سوال اسلام علیکم والکم السلام جی سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہے میں اگت پوری سے بھول رہی ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے میرے بہت پائر دکھتے ہیں تو میں نا تولیٹ ہے نا تو چیئر پہ ہی کرتی ہوں بائٹ کے تو جب پیشاپ کے لئے جاتی ہیں تو پیشاپ ہے نا سب میرے مانڈی کے اوپر پیروز تک چلے جاتا تو میں بس دھو لیتی تو دھو کے نماز پر سب پڑھ لیتی تو چلتا ہے کہ گسر کر لے ہونا پورا نہ لے ہونا جی بلکل بلکل اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے آپ کے لئے ہم خود آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے ناظرین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تو تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے یہ بلکل مشایف موجود ہیں دیکھیں کیا رحمائے کرتے ہیں جی شیئر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی مسئلہ بیان کی آوازیں ہیں کہ ان کو تکلیف ہے پیر میں درد ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کسی چیز پر بیٹھ کر جو ہے اس نجاح کرتی ہیں جس سے چھیٹے جو ہے وہ پیروں پر جاتے ہیں تو دیکھئے آوازیں ہیں کہ پہلے بات تو یہ کہوں گا میں کہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے چاہے اگر تھوڑا سا پیسہ خرچہ ہو یا کچھ اس کو کرنا پڑے کچھ اپنے گھر میں تبدیلی جو ہے باتروم میں کرنی پڑے تو ایسا کرنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو تبدیل کہ اس میں یہ کوشش کریں کہ آپ جب بھی استنجا کریں تو کوئی ایسی انداز میں بیٹھیں یا ایسا کچھ آپ سامان لائیں بیٹھنے کے لیے یا باتروم کے بنانے میں تبدیلی کریں کہ وہ چھیٹے نہ پڑیں کیونکہ انسان چھیٹے پڑھنا اچھی بات نہیں انسان نہ پاک ہوگا تو پہلے بات تو یہ دوسری بات یہ ہے اور اس کا مطلب ایک یہ عذاب بھی ہے اگر اس میں اس کا اختیار داخل ہے تو اسے انسان کو عذاب بھی ملے گا اگر پشاپ کی چھیٹے نہیں بچتا ہے تو تو بہرحال ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تمام طریقے اختیار کیے پھر بھی اگر کوئی ایسی کیفیت ہے جس سے پشاپ کی چھیٹے انسان کے بدن پر پڑھتے ہیں تو اسے نہانا ضروری نہیں ہے بلکہ جہاں بھی اسے لگتا ہے کہ چھیٹے پڑھے ہیں جسم کے اس حصے کو دھولے جہاں کپڑے پر اسے شک ہے کپڑے پر وہ دھولے اس کے لئے کافی ہوگا ٹھیک ہے اصل میں سیسٹر کا سوال یہ ہے کہ وہ باتروم کے لئے کورسی چیئر پر بیٹھتی ہیں تو ظاہر مکمل اسنجا کرتے ہو ان کا یہ کہنا ہے مسلسل کے بات نہیں ہوئی چھیٹے پڑھتے ہیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ نہانا ہے یا صرف دھونے سے کام چل جائے گا تو واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان جنامتِ کبرا اس کو ہو جائے گی بلکہ یہ ہے کہ جہاں بھی اسے چھیٹے ہیں چاہے بدن پر چھیٹے پڑھتے ہیں چاہے وہ اس کے کپڑے پر چھیٹے پڑھتے ہیں جہاں بھی اسے لگتا ہے کہ چھیٹے پڑھے ہیں وہ دھولے اتنا اگر ایسا لگتا ہے ایک چیز اور احتیاط دھولے اگر اسے بہت زیادہ لگتا ہے کہ پورے کپڑے میں پڑھ گئے ہیں تو ایسی صورت میں اپنا کپڑا بدلنے کی انسان کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر گنجائش ہے کپڑا بدلنے کی اس کو ان کو بہت زیادہ مشقت نہیں ہے تو کپڑا چینج کر لیں ورنہ اصل یہی ہے کہ جہاں جسم پر چھیٹے لگے ہیں اس کو دھونا ہے اور کپڑے کے جس حصے پر چھیٹے لگے ہیں اس کو دھونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے جی جزاک اللہ جی سشتر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہلو ہلو جی سشتر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہلو جی سشتر آپ کی آواز آ رہی جی شاید نیٹورک ایشو ہے جی اگلا سواب سلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی آواز آ رہی ہے میری جی بالکل بہت جی جی شیخ سے مرا سوال تھا کون ساں بات کر رہے ہیں جی آپ کا نام جی میرا نام زوہر ہے زوہر جی جی ما شایللہ زوہر بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی حیدر آباد حیدر آباد سے جی زوہر بھئی کیا سوال ہے آپ کا جی جی میرا سوال جو ہے یہ میری عمر کچھ اٹھارہ بیس سال ہے میں سوڈنٹ ہوں میرے گھر میں میرے ماباک وہ پرانو سنت کی تعلیم سے کافی دور ہے جی جی تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا کروں اور یہی سوال ساتھا ہے جی زوہر بھائی دیکھتے ہیں شیخ کیا رحمہ فرماتے ہیں جی شیخ زوہر بھائی کا سوال الحمدللہ وصلہ 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 وعلا رسول اللہ زوہر بھائی ہیں جن کی عمر اٹھارہ یا بیس سال کے اندر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین کتاب و سنت سے دور ہیں ان کو کیسے سمجھائیں دیکھیں جیسے شیخ نے بھی اس سے پہلے ایک جواب میں تھوڑی سے اشارات دیئے تھے اس مسئلے پر کی ہمارا تعامل ایسے ماں باپ کے ساتھ جو دین سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ دین سے دور ہیں یا جیسے کتاب و سنت میں عمل کرنا چاہیے ویسا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا تعامل ہمارا برطاو کیسے ہو سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی سے دعا کریں جیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ کیونے پریشان تھے اپنی والدہ کے لئے جب نکلے اپنی والدہ کے پاس تو ان اللہ کے سلم کے پاس روتے ہوئے پہنچیں اور جب نبی نے کہا کہ نبی نے دعا کر دی تو وہ ہستے ہوئے اس کے بعد گئے اور پھر گئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا پہلے وہ غیر مسلم تھی پھر اسلام قبول کر لیا تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر حقیقت میں اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کے والدین میں اصلاح ہو والدین کتاب و سنت کے پابند ہو تو وہ اللہ تعالی سے گرگرہ گرگرہ کا دعا کرے جو بھی استجابت کے اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات ہے اس موقع پر وہ اللہ تعالی سے دعا کرے ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے برطاؤ سے ثابت کرے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اچھا ہوتا ہے آپ اپنے تعامل سے وہ لاکھ جو ہے پریشان کریں سب کچھ کریں جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اگرچہ تم کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو تمام چیزیں یہاں تو شرک کا مسئلہ نہیں لیکن جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اگر ماباپ ہم پر پریشان بھی کرتے ہیں ستاتے بھی ہیں ہماری جو کتاب و سنت پر جو عمل کرتے ہیں اس کو ہم پر چڑھاتے بھی سب کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہو تو بھی انسان کو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے برطاؤ سے اپنے اخلاق سے یہ ثابت کرنا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اتنے اچھے ہوتے ہیں اپنے ماباپ کا اتنا خیال کرنے والے ہوتے ہیں ہاں ان کے جو ہے تمام چیزوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں ایک چیز یہ تیسرا یہ ہے کہ اس میں آپ آپ کا ان کا برطاؤ کیسے یعنی آپ ان کو سمجھاتے کیسے ہیں کیا باتیں بتاتے ہیں ان کی تبلیغ کا راستہ کیا ہے کس موقع سے بتاتے ہیں تو یہ چیز بھی ہے کہ آپ ان کو کچھ تقریریں سناتے ہیں وہ بھی استعمال کرنا چاہیے کتابیں دیتے ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے انہیں استعمال میں لے جانے کی گنجائش ہے انہیں جمعہ کی خدمے میں لے جانے کی گنجائش ہے کسی عالم کو بلا کر سمجھانے کی گنجائش ہے کسی بھی انداز میں یہ ایسا لگتا ہے کہ جس محلے میں آپ لوگ رہتے ہیں محلہ جو ہے وہاں صحبت والدین کی اچھی نہیں محلہ اچھا نہیں ہے وہاں پر اتنی دینداری نہیں جتنا ہونا چاہیے تو کیا محلہ تبدیل کرنا ممکن ہے خاص طور سے اگر قرائے کا مکان ہے تو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے تو بہت کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے والدین میں انشاءاللہ اسطلاح ہو یہی راستیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو کتاب و سنت کا قابط بنا لے آمین آمین بہت شکریہ جی زہر بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لئے ہم سب آپ کے والدین کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا حامل بنائے ان کو آمین آمین جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام میں راجتی یہ رزوان بول رہا ہوں میں راجتی سے راشد رزوان رزوان بھائی راشد رزوان بھائی راجی سے رچی سے رچی سے رچی سے رچی سے جی کیسے ہیں رزوان بھائی خیرے صاحب ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا فرمائیے سوال یہ ہے کہ میری ساجی ہو گئی ہے ماشاءاللہ میرے جو شریع کے حیات وہ جو اپنی ساتھ سونی اور چاندی بیگت آئیں جو مہباب بھائی رچی ہے تو اس میں کیا جکات بنتا ہے مجھے جکات نہیں کرنا ہوگا تو آپ کی شریع کے حیات ماشاءاللہ جو زیور لائیں ہیں کتنا ہے وہ جی قریب ایک تولہ ایک تولہ جی جی بالکل دیکھیں مشایق موجود ہے دیکھتے کیا رحمائی کرتے ہیں جی شیخ رزوان بھائی رحمی اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ دیکھیں جو آپ نے صورتحال بتائے اس میں تو زکاة آپ پر واجب نہیں ہے کیونکہ دیکھئے چاندی کا جو نساب اگر چاندی کے کوئی چیز ہے تو چاندی کا نساب پانسو پنچانوے گرام چاندی یا اس سے زیادہ ہو تو زکاة واجب ہوتی ہے اگر سونا ہے آپ کے پاس تو پچاسی گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو تو زکاة واجب ہوتی ہے تو آپ کے پاس تو شاید اتنا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو نساب مکمل کرنے کے لیے ملایا بھی نہیں جائے گا ایسا نہیں کہ کچھ چاندی اور کچھ سونا ملا کے زکاة یعنی نساب کو جو ہے مکمل کیا جائے نساب نہیں لیکن ماشاءاللہ جذبہ تو ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے کم سے کم یہ ان کو یہ ہے کہ اس میں زکاة واجب نہیں ہے یا واجب ہے کم سے کم علماء اکرام سے انہوں نے پوچھا یہ اچھی بات ہے لیکن میں کہا رہا ہوں کہ جو آپ نے مقدار بتائی اس میں زکاة واجب نہیں ہے تو نفلی تتوہ کے طور پر ہاں نفلی صدقہ دینا چاہے اچھی بات ہے جتنا دینا چاہے نفلی صدقہ اور ایک بات یہ کہ نفلی صدقہ کی بات اس میں اس لئے نہیں کہتواسہ بہت زیادہ زور کی ٹھیک ہے ان کی مرضی دینا چاہے لیکن وہ کہ ان کے بیوی کا ہے تو ان کو اختیار نہیں ہے اب بیوی کا ہے بیوی کے دل میں آئے گا کہ نفلی صدقہ کرنا ہے تو بیوی کرے گی اب ان کو اختیار نہیں ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر یا بیوی کا دل نہیں ہے فید بھی اٹھا کے لے جا کے صدقہ کر دیں تو ان کو اختیار نہیں ہے جی رزوان بھئی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا شکریہ 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 جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی میں اشفاق پونی سے بات کر رہا ہوں اشفاق کہا پونہ پونی سے بات کر رہا ہوں جی ماشاءاللہ جی اشفاق بھی کیسے ہیں آپ سوال میں جی سوال میں رہی ہے کہ میں الحمدللہ آٹھ پر تاری پر جاتا ہوں تو وہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز کلو آپ کی آواز آ رہی ہے عشاء کی نماز سلی آتی ہے اور ترابی چالی ہوتی ہے تو پی واپس سے پیچھے جماعت بنتی ہے عشاء کے لئے ساتھ ساتھ تو وہ کس حد تک صحیح ہیں ٹرابی چالی ہوتی ہے اور پیچھے جماعت بنتی ہوتی ہے ایسا امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا چکے ہیں اب ترابی کی نماز پڑھا رہے ہیں ہا جی اور پیچھے لوگ آتے ہیں وہ عشاء کی پڑھتے ہیں جماعت سے پڑھتے ہیں یعنی وہ جو ترابی کی نماز چل رہی ہوتی ہے اس میں شامل ہو کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پیچھے پیچھے ایک الگ سے جماعت بنا کے پڑھتے ہیں یا تنہا اپنا پڑھتے ہیں جو لوگ چھٹی ہیں ان کی عشاء نماز تو وہ الگ سے جماعت بناتے ہیں ایک امام کے پیچھے آگے چالی ہے اور پیچھے تو کچھ در بے عشاء کی جماعت شکریہ ہم سے جوننے کے لیے دیکھیں کیا شیخ رہنوائی فرماتے ہیں اشفاق بھائی کا سوال یہ ہے کہ تراوی کی نماز چال ہو گئی ہے اب جن لوگ کی عشاء کی نماز فوت ہو گئی ہے وہ آکے الگ سے ایک جماعت بنا کے مزدین میں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دو تین باتیں کہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ عشاء کی نماز چھوڑ گئی ہے اور تراوی کے وقت آپ مزدین میں پہنچ رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اہل علم میں ایک مسئلہ بڑا مختلفی ہے بہت معروف ہے کہ ایک مزدین میں ایک جماعت ہو جانے کے بعد دوسری جماعت بنا سکتے ہیں کی نہیں تو بہت سارے اہل علم جیسے شیخ علبانی رحماللہ اور بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ ایک بار کسی فرض نماز کی جماعت ہو گئی تو دوبارہ اس مزدین میں اس نماز کی جماعت نہیں بنا بلکہ جو عشاء کی نماز ہو گئی تو ہو گئی اب کسی کو پڑھنا ہے تو اکیلے پڑھے یا گھر پہ جا کے پڑھے لیکن جماعت نہیں بنا سکتا ہے یہ ایک موقف ہے اب اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہاں پہ عشاء کی جماعت کرنے کا لیکن ایک دوسرا موقف ہے شیخ عمد سمین بہت سارے اہل علم کا کہ دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے لیکن وہاں بھی کچھ علماء یہ شت لگاتے ہیں کہ اس سے کوئی انتشار نہ ہوتا ہو کوئی فتنہ نہ ہوتا ہو تو ایسان اور کی پہلی جماعت سے کوئی دشمنی ہے تو آپ آکے دوسری جماعت بنا رہے ہیں یا کسی طرح کی کوئی وہاں پہ موجود لوگ کوئی اور عبادت کر رہے ہیں تو ان کو تشویش میں نہ ڈالنا ہو لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظام چل رہا ہے رمضان میں کہ شاہ کی نماز بھی اب تراویہ ہونے والی ہے تو اب جو بعد میں آ رہے ہیں فرد نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو دوسری جماعت نہیں بنانا چاہیے دوسری جماعت بنانے کی گنجائش ہے لیکن ان حالات میں نہیں بنانا چاہیے بلکہ ایسے حالات میں جو بعض علماء کا یہ فتوہ ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ تراویہ کی نماز ہو رہی ہے آپ اس میں جا کے شامل ہو سکتے ہیں اسے میں شامل ہو کے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں دو جماعت یہ بنا سکتے ہیں اگر کدھی ٹھیک کہ عشاء کی نماز جماعت سے چھوڑ گئی ہے آدمی پیچھے آئے پڑھ لے چند لو لیکن بھائی کے سوال سے سے لگتا ہے یہ مسلسل کا معاملہ ہے تو چونکہ عشاء کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور یہ ڈیلی کا معامل ہے کہ لوگ بعد میں آکے جماعت کو چھوڑ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھار بھی ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب ایک نظام بنا ہوا ہے کہ فرض جماعت ہوئی اب تراویہ ہوگی اب آکے اس میں ایک اور جماعت کھڑی کر رہے ہیں تو یہ مزید کے نظام کو خراب کرنے والی بات ہے تشویس میں ڈالنے والی بات ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے وہ بھی جہری نماز ہے لوگوں کنفیوز کرنے والی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جی اشفاق وعی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی ایک اور سی ہے جو اشفاق وعی ماں پی چاہتے ہیں چونکہ اور بھی لوگوں کے سوالات ہیں جزاک اللہ خیئر جزاک اللہ خیئر اسلام علیکم یہ ناظرین محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ دارے کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اور عام ہو سکے اور لوگوں تک یہ دعوت یہ پیغام پہنچ سکے جی بہت بہت شکریہ جی آئیے گفتگو شیخ شروع کرتے ہیں ایک خاص سوال شیخ رمضان کی جو عبادتیں ہیں معافی چاہوں شیخ ایک سوال آرہا اس کو لیتا ہے جی اسلام علیکم حالو علیہ السلام حلو حلو جی جی کیا نام ہے بھائی آپ کا امتیاز احمد امتیاز احمد ماشاءاللہ جی امتیاز صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ممبئی سے ممبئی سے امتیاز بھائی کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ تھا کہ میں جو ترابی پڑھتا ہوں امتیاز بھائی مافی چاہتے ہیں چونکہ آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آری ہے امتیاز بھائی آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آری ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز کو آپ میوٹ کر دیں پھر سوال کریں میں ترابی پڑھنے جاتا ہوں یہ آپ بہت سے جاتی ترابی ہوتی ہے مافی چاہتے ہیں آپ کی آواز واضح نہیں ہو سکی میں ترابی جو پڑھتا ہوں یہ آپ جہاں ترابی پڑھتے ہیں وہاں بیس رکعت کی ترابی ہوتی ہے آپ آٹ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں مافی چاہتے ہیں آپ کی آواز واضح نہیں ہے آپ کی آواز واضح نہیں ہے آپ کے ساتھ کے ساتھ ترابی پڑھتا ہوں اور تین ڈیکارڈ میں باڑھ آکے واضح ہے بلکل جی امتیاز بھائی مافی چاہتے ہیں آپ سے پلیز آپ اس کا جواب سن لیں کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں چونکہ اور بھی لوگ لائن پہ ہیں ہمارے پاس پہلے سے بھی کچھ سوالات ہیں تو مافی چاہتے ہیں انشاءاللہ رہنمائی شیخ دے رہے ہیں لے لیجئے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن امتیاز بھائی نے ایک سوال کیا بار بار یہ سوال بھی آتا ہے کہ کہیں پہ بیس رکعت تراویہ ہو رہی ہے اور یہ آٹھ رکعت پڑھ کے الگ ہو جاتے ہیں اور بعد میں تین رکعت بہتر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکعت ہی ثابت ہیں اب وہ حضرات بیس پڑھ رہے ہیں اب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرویہ میں صرف گیارہ ہی پڑھنا ہے تو ان کا یہ عمل بہتر ہے اس سے بہتر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس لئے اٹھتا ہوگا کہ بیس پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت اس حساب سے ہوتی ہوگی تو ان کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہوگی تلاوت تو اس لئے نہیں قرآن ان کو ختم کرنا ہے تو قرآن تلاوت کر کے بھی ختم کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعالی میں گیارہ رکعت جو آپ سے سکتے ہیں جو عمل ہے قرآن مجید اس میں ختم ہونا یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ قرآن مجید ختم ہونا اس میں جی امتیاز بھئی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اگلا سوال اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نعیم احمد ہے نعیم احمد ماشاءاللہ نعیم بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں رہنے والا بجنور یوپی سے ہوں اور کام کر رہا ہوں میں کیرل میں کیرل میں ماشاءاللہ کیرل کیابو ہوا کیسی ہے بھی ماشاءاللہ سب بڑی آئے ہیں اور رمضان کیسے گزر رہا آپ لوگوں کا رمضان میں اللہ کا شکر ہے موسم سہیے درمی تھی پہلے آپ سہیے بارش ہونے لگی ہے ماشاءاللہ یہ بلکل نہیں بھئی کیا سوال ہے آپ کا سوال جناب یہ ہے میرا جیسے میں صادق خدا ہوں اور میں نے لڑکوں سے سنا ہے جیسے کوئی ملنے والے لڑکے ہیں دوست یار چار مہینے کے اندر اندر ہمیں اپنے گھر پہ جانا چاہیے یعنی بی بی کے پاس جی تو کیا یہ صحیح ہے مثلا جیسے ہمیں چالے ٹائم ہو جاتا ہے مجبوری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم چار مہینے میں نہیں جا پاتے جی بلکل دیکھیں مشاہق موجود ہیں دیکھتے کیا رہا ہماری کرماتے ہیں جی شیخ یہ نائم بھائی کا سوال ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں نائم بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ کیرل میں ہیں بجنور کے رہنے والے ہیں اور کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ چار مہینے میں بیوی کے پاس جانا ضروری ہے تو دیکھیں یہ جو ہے بیوی کا حق ہے یعنی بیوی کے پاس انسان کب جائے یہ بیوی کا حق ہے اگر وہ کہتی ہے کہ آپ کو آنا ہے تو جب بھی بلائے مطلب ایک ایک اسے جانا ہوگا اصل یہ ہے اور یہ کہ وہ کہتی کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ رہ سکتے ہیں تو آدمی رہ سکتا ہے تو یہ بیوی کا حق ہے اگر وہ تنازل اختیار کرتی ہے تو ایسی صورت میں آدمی رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ کہتی کہ آپ کو آنا ہے تو شوہر کو جانا چاہیے کچھ اور اضافت آئیں یہ چار مہینے والی بات جو بات کہی ہے بھائی سامنے اصل میں اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے لیکن وہ روایت صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے وہ چار مہینے والی بات درست نہیں ہے جو چار مہینے کی بات کہتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ کے ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے اس لئے صحیح بات وہ یہ جو شیخ نے کہی ہے کہ وہ اگر بیوی روزانہ کا مطالبہ کرتی ہے یا اگر ایک سے زائد بیوی ہیں تو اپنی باری کے مطالبہ کرتی تو اس کو رہنا پڑے گا لیکن اگر وہ تیار ہے تو چار مہینے کیا ہے ایک سال کے لئے بھی باہر رہ سکتا ہے جیسے کچھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں مجبوری کی شکل میں مجبوری ہے اور بیوی اس کو اجازت دیتی ہے تو چار مہینے سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے بیوی کا حق ہے اچھا جیسے اگر شوہر کو یہ خصہ ہو کہ زیادہ دنوں تک ہم باہر رہیں گے تو بیوی ہماری بھٹک سکتی ہے اس کو شوہر کا اپنا معاملہ ہے وہ نہ جائے لیکن کبھی مجبوری آ جاتی ہے مہدیس ان کتنے مہینوں کے لئے سال سال بھر کے لئے سفر پر نکل جاتے تھے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کام پڑتا ہے نکلتا ہے کبھی کوشش کریں بیوی بچوں کے ساتھ رہے تاکہ بچوں کی تربیت بھی ہو سکے بہت اچھا حال ہے کہ آدمی جہاں بھی رہے بیوی بچوں کے ساتھ تاکہ بچوں کی تربیت ہو ہو تمام چیزیں کوئی مجبوری ہو تو اور بیوی بیوی کے دونوں کے حقوق اچھے انداز میں جو ہے وہ آدھا ہو اللہ شبہ یہ اچھا آدھا ہے جی نائم بھائی امیت کے آپ کو جواب مل گیا ہو بہت بہت شکریہ سجونی کے لئے والکم السلام علیکم جی اگلا سوال اسلام علیکم ہلو ناظرین محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کو جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کی مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے آئیے ہم مشایق سے کچھ استفادے کی کوشش کرتے ہیں شکریہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے جو عبادتیں ہیں وہ جس طرح مردوں سے مطلوب ہیں خواتین سے بھی مطلوب ہیں لیکن ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا پورا دن جو ہے وہ افطاری کی تیاری کھانی کی تیاری اور لوازمات انہی چیزے میں گزر جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی خاص پیغام کیونکہ ساری عبادتیں ان کی معذوریاں بھی زیادہ ہیں اور وہ مواقع بھی نہیں ہیں ان کے لئے خیر اور مطلب نیکیاں جمع کر پانے کا تو ایک روحانی ماحول ہوتا ہے رمضان اور اس سے روحانی ماحول میں بھی اگر وہ محروم رہ جائیں دنیا داری اور دوسری چیزوں کی انتظامات میں تو پھر اس سلسلے میں کچھ رہنمائی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نکتے پر کئی دفعہ ہمارے ہاں مجلس میں تھوڑی سا باتیں ہو چکی ہیں لیکن کوئی حرج کی بات نہیں کچھ باتوں کو دہرا دیا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ بلا شبہ خواتین کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ رمضان یہ برکتوں کا رحمتوں کا عبادتوں کا مہینہ ہے تو ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے ہیں اور زیادہ جو عبادت کو یعنی وقت کو چرانے والی جو رمضان میں چیزیں ہیں دو چیزیں جو خواتین کے وقت کو چراتی ہیں ایک ہے پکوان میں بہت زیادہ وقت لگانا کہ یہ بہت سارے افطار میں ہم کو دس آئٹم بنانے ہیں پانچ آئٹم بنانے ہیں تو اس میں پورا وقت لگتا ہے اس کے لانے میں سامان لانے میں تیاری کرنے میں تمام چیزوں میں پورا دن ان کا اسی میں چلا جاتا ہے پھر سہری کا انتظام سہری کے بعد چونکہ رات دیر سے سوتی ہیں بارہ بجے تک سونا پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد چانا ہے بھگانا یہ ساری چیز ہیں پھر اس کے بعد افطاری کی پوری تیاری پھر رات میں کھانے کا معاملہ پورا دن اسی میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اختصار کے ساتھ دو تین بات ہیں کہ ایک تو یہ کی جو ہے ان کا سامان کو لانے میں بنانے میں پورا وقت چلا جاتا ہے تو ایک تو یہ ان کی وقت کو چرانے والی چیز ہے دوسرا جو ہے چونکہ اب عید آنے والی ہے تو عید کی وجہ سے عید کی تیاری بہت سارے لوگ مہینوں پہلے بلکہ کم سے کم رمضان میں تو لوگ کرتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں میں تو خیر اس بیچ میں گیا نہیں اللہ مجبوری میں تو انسان جائے لیکن اگر جا کے کسی بھی مارکٹ میں دیکھیں تو آپ کو بہت بھیڑ نظر آئے گی تو یہ بھی خواتین اس میں بھی اپنا وقت ضائع کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اگر میں کہوں گا مشورہ دوں گا چونکہ لوگ سن رہے ہیں جو بھی کہ اگر کوئی خاتون ہے عورت ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پورے جو کچھ اس کو خریداری کرنی ہے اس کی وہ لسٹ بنا لے اور اپنے شوہر کو ایک دن ساتھ ملے یا جو بھی اس کا محرم ہو اس محرم کو ساتھ مل لے اور جو بھی لسٹ میں جتنا زیادہ سامان ایک دن میں آ سکتا پورا لے آئے اگر ایک دن میں پوری نہیں ہوتی خریداری تو ٹھیک دوسرے دن ایک دن چلے جائے لیکن یہ جو روز جانا کہ چھوٹے بکل کے لیے آج جا رہی ہیں آج روپٹے کے لیے آج جا رہی ہیں تو آج یہ میچنگیں تو اس کے لیے جا رہی ہیں اس طرح بلا وجہ اپنی عبادت کے وقت کو بھی زائے کرتی ہیں بازار میں بھی بھڑکا بھی کرتی ہیں بھیڑ بھی بڑھاتی ہیں جس کے اخلاعات کا مسئلہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے البتہ میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس میں شوہروں کا گھر والوں کا بھی کردار ہوتا ہے کہ گھر والے ان کو مجبور کہتے ہیں کہ اتنے سارے آئٹم بنانا چاہیے اتنی چیزیں ہونی چاہیے تقاضے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی مجبور ہوتی ہیں پھر یہ کی دوسری بات جو میں نے اشارہ کیا کہ شوپنگ میں بھی بعض دفعہ گھر والے ایک طرح سے مجبور کرتے ہیں شوہر اپنا یہاں وہاں کے کام میں لگا ہوا ہے وہ یا بھائی ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو گھر کا فرد وہ وہ سامان لیکن نہیں دے رہا ہے یا مارکیٹنگ وہ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے مجبوراً خاتون کو عورت کو نکلنا پڑتا ہے مارکیٹنگ کے لیے اس کو بھی بھرحال ایک انداز میں اس کو لیبنٹ میں رکھنا چاہیے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ شوہر ساتھ میں ہو یا شوہر بہت سارے سامان شوہر یا جو ہے گھر والا لے کوئی بھی مرد لے آئے بیٹا لے آئے کوئی بھی ہو بیٹا ہو بھتی جا ہو بھانجا ہو کوئی بھی شخص ہو لے آئے اور اگر کہیں جانا بھی ہو تو شوہر کے ساتھ جائیں اچھا اس میں ایک پوائنٹ آخری بات یہ ہے بلا شبہ یہ باتیں ہیں کہ اس میں وقت جاتا ہے لیکن خواتین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو افطاری کا سامان مہیا کر رہی ہیں پکا کے دے رہی ہیں سہری میں سہری میں جو عبادت ہے ایک طرح سے مدد کر رہی ہیں تو اس کا ثواب انشاءاللہ یہ بھی بات رکھیں ذہن میں کہ جو بھی محنت ہو رہی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اس کا بھی ثواب جھونکو دے گا جی بہت بہت شکریہ جی ناظرین محفل رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ محدد ہے ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جھننے کے لیے انشاءاللہ کل ایک بار پھر ہم آپ کے روبرو حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی